اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ماہ محرم میں بیوی سے ہمستری کرنا کیسا ہے کیا یہ ناجائج ہے اور کیا ایسا کرنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور اگر نکاح ٹوٹ جائے تو واپس نکاح میں کیسے آئے پوری جانکاری آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مل جائے گی تو آپ تو ویڈیو کو اس کی بکی بینا دیکھئے گا پورا دیکھئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر جروع کر دیجئے گا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو کچھ وقت سے ہوتے ہیں جن میں بیوی سے ہمستری کرنا منع ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک احرام کی حالت میں یعنی کہ حجی یا پھر عمرے کی جو احرام بندے ہوئے ہوتے ہیں ایسی حالت میں بیوی سے ہمستری کرنا ناجائج اور حرام ہے نمبر دو نماز کا وقت تنگ ہونے کی صورت میں یعنی کہ نماز کا وقت اتنا کم بچا ہے کہ اگر آپ ہمستری کریں گے تو نہ تو گسل کر پائیں گے اور اس وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ جائے گی تو ایسی کنڈیشن میں ہمستری کرنا حرام ہو جائے گا نمبر تین فرج یا واجب روزے کی حالت میں مرد یا عورت اگر دونوں ہی یا پھر دونوں میں سے کوئی بھی ایک روزے کی حالت میں ہیں تو پھر ایسی حالت میں ایک دوسرے کا ہمستری کرنا جائے جن نہیں ہوگا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دن میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں لیکن رات میں ہمستری کی جا سکتی ہے نمبر چار اعتقاف کی حالت میں چاہے مرد اعتقاف میں ہو یا پھر عورت اعتقاف میں ہو تو اس دوران ہم بستری ناجائج اور حرام ہو جاتی ہے نمبر پانچ ہے اس کی حالت میں یعنی جو عورتوں کا پیریڈ ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں ہم بستری کرنا حرام ہے سخت منع ہے نمبر چھے نفات کی حالت میں یعنی جب بیوی کے بچہ ہو جاتا ہے اس کی بات جتنے دنوں تک وہ پیریڈ میں ہوتی ہے اس دوران ہم بستری کرنا سخت منع ہے اب بات کی جائے محرم کی کی کیا محرم میں ہم بستری کرنا منع ہے تو ہم نے آپ کو چھے چیزیں تفسیر سے بتائی ہے ان میں محرم کا کہیں پر بھی جکرن نہیں آیا ہے کہیں پر بھی یہ نہیں کہا ہے کہ محرم میں ہم بستری جائے زن نہیں ہے محرم میں ہم بستری کی تو کفارہ دینا ہوگا محرم میں ہم بستری کی تو نکاح ٹوٹ جائے گا یہ سب خورا فات کی چیزیں ہیں بےہودگی کی چیزیں ہیں ان کا سچائے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے اسے ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور اپنے تمام لوگوں میں شیئر کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ